خالقِ کائنات رے رشاد فروایا لکن کانا لکم فی رسول اللہ وصوت اللہ صلی اللہ البتہ تاکی کانے واسکے بہترین نمو نہ رسول اللہ دی جنگی دے اندر جنابِ عالی امالے کے قریب نے وضاحت فرما چھوڑی ہے اس کائنات دے اندر نہ سوڑا طریقہ گریزہ نہ ہو سکتا نہ سوڑا طریقہ افریقی امریکیہ نہ ہو سکتا نہ سوڑا طریقہ در نام میں ہاتھ بڑے بڑے جنابِ عالی سکال اور صدامن والے آنا ہو سکتا اس دھرتی دو تے کریلو زندگی ہوئے کاروپاری زندگی ہوئے پواشری پواشرتی زندگی ہوئے جس پاس سے دیکھو گے سوڑا طریقہ ہو ہی نظر آئے گا جو رسول اللہ لے کے آئے گا اس طریقے نہ لو اچھا طریقہ کسے نہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اور رسولوں سے عالیہ اور رسولوں سے عالیہ اور رسولوں سے عالیہ ہمارا نبیر سب سے اولا سب سے بالا و عالیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اتنی گزارش کرنا ہے آج تاجر بھی کہہ رہنے بابا بڑا اچھا سی آج دوکان دار بھی کہہ رہنے بابا بڑا اچھا سی آج جناب اعلی سکول ٹیچر بھی کہہ رہنے وہ انہوں نے کہنا چاہنا دو دسو اللہ دے بندے ہو کس ناس دے کہنے ہو بابا چگزی اے نا بابا چدو بھی گل کرنا سی گل رسول اللہ دی کرنا ہونا سی گل حضور دین دی کرنا ہونا سی میں بس اتنی گل کرنا ہوں کہ کروڑا دا جنازہ دیکھے جناب اعلیٰ کروڑا ہوں دے گھا بیچروں نے دیکھے جناب اعلیٰ اپنے آتے پہ کھانے ہو دی آنکھا میں چانسو دیکھے آج بھی اگر کسے دی آنکھا نہیں کھلیا آسا کی کر سنگ دیا لیکن جنا دی آنکھا کھلیا دے انہوں نے بس اتنا کھڑا جان دیا کہ بابا ساڑا اس گل تے خوش نہیں ہوڑا کہ تُسا جناب اعلیٰ دیا تاریفہ دے پھول بن لو اس گل تے راضی نہیں ہوڑا تُسا اعلیٰ دیا تاریفہ دے تے جناب زمین اسمان لے کلابیں ملا دے ہو بابا ایک کو گل کر دا زی یا تو کوئی اُنا دا نعرہ بارے تے بابی اوراں گئرہ میرا نعرہ نبارہ نعرے ملکوں نے انہیں نوکروں نے نعرے نہیں ہونے میری گل گھر بسے ہی آنکھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہجے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیا لپے ایک دینارے نے ہوتے جناب جھوم دے ہوئے شادیاں تے لپے ایک دینارے خوشیاں غمیاں تے لپے ایک دینارے اے دنیا نو میسے تے رہنے کہ کم کرنا نہ کوئی ہوئے چار سالہ میں چھ مالک او کر دینا ہے جو لوگ چار صدیہ میں نہیں کر سکتے کچھ بولو پوری دنیا دے کافرانے ارمہ کھرمہ ڈالر بابے تباہ کر دیتے پوری دنیا دے کافرانے ارمہ کھرمہ ڈالر لاکے ساڑھے سکولہ دے کال جانا نساب بند لیا ساڑھے بالہ دے دلہ چو اشک رسول تے جہاد شوق کر دیا مشرف جیسے ڈکٹیٹر تے بدماش دے زریعہ جہاد دیا ہے بچے آنے سکولہ دے نساب چو کٹ دیتی سورہ انفال کٹ دیتی گئی لا عزتہ اللہ پھل جہاد دیا گلنا ختم ہو گئیا جنابِ آلہ فر بے کریم نے اپنا ایک پتہ بیجیا ہی نے صرف چار سالہ دے اللہ لوکہ دے پچے آنے جوانہ دے پوڑے آنے زبانتے جاری کر دیتا الجہاد الجہاد لبائک 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 الجہاد الجہاد دو یاد اٹھا کے الجہاد الجہاد لبائک لبائک الجہاد الجہاد ایک بابا ہے جنہیں لکھان ڈالر کافرہ نے تباہو برباد کر دیتے تے بچیاں دے دل نے اندر شوکے شہادت بھر دیتا جوان ہوئے بڑا ہوئے بچہ ہوئے ہر کوئی کہنے دے میرا جیڑا میں حضور واسط ہے ملنا میں حضور واسط ہے لکھان ڈالر لائے کروڑا ہربا ڈالر لائے کافرہ نے دو سو پیچانوے سی دے خلاف جی پتہ نہ لگے نہ مطلب کیے کرنا کیے اے جی دو سو پیچانوے سی کیا ہے گستاخان رسول اللہ مابدی صدادہ قانون ہے انہوں ختم کرنواستے جناب کافرہ نے بڑے روپیہ لائے پھر ایک بابا آیا جس بابے نے آکے بچے بچے نو یاد کر آیا کہ من صببہ نبیان من صببہ نبیان ہاتھ کھڑا کر کے اے نہ مطلب ہے جو نبی کو گالی دے اسے کاٹ کے رکھ دو فقتلوہ دمان ہے اس کی کرتن اڑا کے رکھ دو جنابِ آلہ ہاتھ اٹھا کے بولنا من صببہ نبیان من صببہ نبیان جنات ترچمائے پڑھنا ہے گستاخ رسول کی ایک صلاح جنا جنا نظریہ ہے وہ بولے ہاں سی سارے لوگ تغنی کر دے ہاتھ اٹھا کے گستاخ رسول کی ایک صلاح گستاخ رسول کی ایک صلاح بس اتنی جی گزارش یہ شدت پسندی ہے یہ تو ایکسٹریمیسٹ ہیں میں اتھے گل کرا ایسا دھرتی دے اتھے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا بندہ زی شعور ہوئے تھے کسے نہ کسے مسئلے جو ایکسٹریمیسٹ نہ ہوئے اے میرے تو بڑے لکھے علماء سارے تشریف فرما ہر بندہ ایکسٹریمیسٹ ہے شدت پسندے لیکن ان دی جہت مختلف کئی ایسے دونوں سوشل میڈیا تلبنگے جڑے آکھنگے جو فوج کے خلاب بولتے ہیں ایسوں کو جناب چوک میں لٹکا دینا چاہیے بندہ پوچھے کیوں یہ ایکسٹریمیسٹ نہیں ہے فوج دے خلاب بولا کہتا ہے وہ غدار ہے گھر غدار کی سزا موت ہے جو پاکستان کے خلاب بولتے ہیں انہیں جناب فانسی کی سزا دینی چاہیے ان کو اڑا دینا چاہیے کٹ کے رکھ دینا چاہیے سوالیں ہیں کیا اے شدت پسندی نہیں ہے کہتے ہیں وہ سرزمین کے دشمن ہیں میں کہ پاکستان دی نہیں سارے جہان دی زمین انہوں ہزارہ گناہ کٹھا کرو اس خاکتو قربان جتو میرے مصطفیٰ ایک واری گزر کے اے دھرتی دی حضور بغیر کی ویلی ہے اس سرزمین دی رب دے پیارے ہم بغیر ویلی ہے رب دے محبوبوں بغیر اس دھرتی دے ہوتے رکھیا کی اے کہنا کہ فوج کے خلاب بولنے والے کو خان سب کے خلاب بولنے والے کو وزیروں کے خلاب بولنے والے کو جناب مار دینا چاہیے یہ کر دینا چاہیے انہوں نے میں اتنی گل کرا لکھا وزیر مشیر لکھا جناب ادارے ہیں دے سربرا لکھا میرے جیسے مولوی اس خاکتو قربان جتو میرے آقا نہیں میرے آقا دا بلال اکواری گزر سمجھائی؟ اے ہی کچھ سانو ساڑے بڑی ایسے اے ہی ویلچیر تے بیٹھے ہوئے مرد کلندر نے سکھایا اے ہی اس ویلچیر تے بیٹھے ہوئے درویش نے سکھایا یہ یاد رکھ لو ساڑے خلاب گل ہوئے برداشت ہو سکتی ساڑے خلاب گل ہوئے گی ہز یا کھانگے تو ہاڑی گلتے عمل کر رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن گل جدو رسول اللہ دی ہوئے گی پھر اس ویلچیر اسلام امن کا درس نہیں دیتا اس ویلچیر اسلام جہاد کا درس دیتا ہے امام مالک نے ایمینی فرما ما بقاول امت عباد شکن نبی ہے کہ امت مر جائے اگر وہ اپنے نبی کی عزت پہ پہرا نہیں دے سا ساڑا بابا ہی تے دعا کردہ ٹور گیا ساڑا پتہ ہی نہیں چلے آ تو انہیں جناب کوئی ایسی دعا منگی ہے جناب انہیں التجا اور فریاد کیتی ہے کہ مالک جہ میں بدلہ نہیں لے سکتا جے اقتدار حکومت میرے ہاتھیں چھوڑا جہ غوری تے عبدالی میرے ہاتھیں چھوڑا تو میں ایک لمحے تو پہلے تیرے حبیب دے گستاق روح زمین تو مٹا کر رکھ دے دا یہ میرے ہاتھیں چے اقتدار ہوتا تو میں ایک منٹ تو پہلے ایک سیکنڈ تو پہلے روح زمین دے گستاق ہر ملکن صفحے ہستی تو مٹا دن دا لیکن جہ میرے ہاتھے چے نہیں ہیں تو پھر میں چاننا کہ میرے مالک میں نے وہ اپنی بارگاہج بلالے میں بس اتنا آکھاں گا قبلہ امیر المجاہدین اپنے حصے دی ڈیوٹی کر گئے اور ساڑھے واسطے عذر بھی کوئی نہیں چھوڑ کے گئے خدا دی قسم نہیں چھوڑ کے گئے کہ کوئی بندہ تو آنے ساڑھے ویچوں ایسا ہے جڑھا قبلہ امیر المجاہدین جتنی تکلیف دی حالت چھوئے پھر بھی کم کر رہے ہو ساڑھے امیر محترم حافظ محمد صادح حسین وزبی صاحب کہندہ نے کہ میں استادہ نے کہا کہ اگر اجازت ہوئے تو لفٹ لوا لیئے روزانہ سیڑھی آنے دے تو انہوں اٹھا کے جانا پہنے تو انہوں تکلیف ہون دی فرماندہ نے یار تو میں نے چوک کے تھکے کہندہ نے نہیں جی تھکیا نہیں میں دے تو آڈے آرام دی وجہ تو کہہ رہے ہیں کہندہ نے نہیں میں نے راحت محسوس ہون دی ہے کہ میں حضور دی عزت دکھ کم کر رہے ہیں کہ میں نے چکنہ لے میرے پتروں ون یا میرے شاگردوں ون میں نے بوجھ نہیں سمجھ دے کم از کم اے ہی میں نے احساس ہون دے کہ میں نے زندہ رہن دے اندر جناب غور حوصلہ دیں دے کہ میں جناب مالکہ نہ کم کرنا ہونا میں نے بوجھ نہیں بڑھایا ہونا دھرتیج بھی بری عزت بڑھایا سمجھ آئیے میں نے دس سائے روح زمین دوتے کوئی انجزہ قائد کسے کل ہو گئی میں اس وقت دی گل کر اس وقت جدوں نے ایسی ہوشے چاہیا ہوں اس وقت تو لے کے اس ٹیم تک کوئی سادھے قائد جیسا رسول اللہ دی محبت دے اندر ہر حد لنگ جانا لہا کوئی تو انہوں نظر آ رہے ہو نفع نقصان تو بالہ تر ہو کے حضور دی ناموستے پہرے دین اللہ کوئی میرے استادہ جیسا کوئی میرے لیڈر جیسا تو انہوں نظر آ رہے ہو جیل دے اندر جیتے میرے جیسے چھوٹے دلالے بزدل نکی گال کرن بابا جی فرمان چار قدم اندر تور پھیری لینہ جنگ تری ہے جگہ بڑی ہوئی میں تھی سمجھ لو کہ معاونت بغیر کپڑے بدلنا بھی میرے واسطے مشکل ہوندہ ہے میں چاہید ہے میں چھوٹی گال کرن تو بدلے چاکے جیڑیاں سی لوگاں سنائیاں نہیں تھے تو جیسے میں جی گال کریں گا کہ کی بنے گا دس پھر یہ کسے ہور نے سن لیا تے کی آکھن گئے انجھ نہ کر کیا اچھی گال نہیں ہے کہ ساڑے جنازے جیلے چھوٹھن تے لوگ آکھن یار آج بھی ابو حنیفہ دے منہ نہ لے دھرتی تے مجھے بولو اپنے وقت دا ابو حنیفہ اپنے وقت دا حمد بن حنبل اپنے وقت دا جناب مجدد اور میں اگر غلط نہیں میرے علماء میرے تزیادہ فاضل لوگ بیٹھے نے آلہ حضرت تُباد انیس سو اکی دے اندر کی آلہ حضرت دا بھی سالے اے دو ہزار وی مکرے آلی دو ہزار وی سمجھو صدی مکمل ہو چکی اے صدی دے دوران آلہ حضرت تُلہ کے کبلا استاذ گرامی تک کوئی اس لیول دا کم کر کے گیا ہوئے کہ جنہیں جنابِ آلہ ہر شعبہ زندگی دے بندیانوں این جوڑے ہوئے کس ایشو دے ہوتے ناموس رسالت کس ایشو دے ہوتے ختمِ نبوت دے ہی شدے کوئی اس لیول نہ بندہ اس دوران کسی دکھاؤ جنہیں آکے کم کیتا ہوئے میں اے ہی آکھا گا کہ میرے مصطفیٰ دیتا سن اتائے رسول سن جنہیں آخر دم تکا کیا انہیں جانا ہاتھ اٹھا کے انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان سمجھائی کیا سمجھائی کیا